بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروی اینڈیننگ بیزائننگ انفارمیشن پیڈر فیڈر 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 دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے سیول 3D کے اندر اپنا یہ ٹاپ اپ پلانٹ کیسے بنا سکتے ہیں آپ یہ دیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس ٹاپ اپ پلانٹ بنا ہوا ہے اس کو میں ادھر سے رموو کرتا ہوں بلکل تو یہ آپ دیکھیں گے دیسے میں اپنا ڈیٹا سارا ختم ہو گیا ادھر سے پہ اس ڈیٹے کے صرف آپ نے ڈیٹے کی مدد سے اس کے لائن ورک اور کوڑ ورک کو سیٹ کر کے آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورٹ سروی ڈیٹا میں ادھر سے کلک کرتا ہوں یہ پوائنٹ میں پاس ہو یہ پہلا ادھر نے بنا ہوا پورجیکٹ کی میں آگے آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیسے بنانا ہے ادھر سے جسٹ آپ نے ادھر سے فائل ایمپورٹ کر دینا ہے اپنی کوئی بھی فائل سی ایس وی یا ٹیکس ڈاکومنٹس یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس ڈاکومنٹس کی میری فائل ہے یہ سارے پوری فائل کمپلیٹ بنی ہوئی ہے اس فائل کے ذریعے ہم پور اپنا کمپلیٹ ٹاپ اپ پلان کیسے بنا سکتے ہیں تو اس فائل کو میں سیلیکٹ کر کے ادھر سے اوپن کر دوں گا اوپن کرنے کے بعد یہ ریمپورٹ میں کر دوں گا کیونکہ پہلے اس کے اندر ہوگا میں آگے میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو ادھر سے پوائنٹ ٹائپ آپ نے سیلیکٹ کر لینے یہ نیچے آپ کو پاس سٹیل آ جائیں گے سارے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے ادھر سے یہ ون نمبر سیلیکٹ ہوا ہے نیکسٹ کر دینا ہے اور ادھر سے یہ آپ نے ادھر میں اس کی ٹاپو اور اس کے اندر جو ہمارے پاس سیٹ کورڈ لائن ہے یہ لائن ورکو ویڈا ادھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کی مدد سے آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو ادھر سے آپ نے جسٹ اس کو فنش کرنا ہے اور فنش کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے تو ابھی دیکھیں گے آپ کے سامنے آٹومیٹکلی پورا ٹاپ اپ لان آپ کا کمپلیٹ بنن بن کے آ جائے گا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے پوائنٹس مرپا سیدھر آگئے ہیں اس میں پوائنٹس نمبر وغیرہ ٹریز ہیں سارا کو جا رہا ہے تو یہ بھی ہمارے پوائنٹس امپورٹ ہوئے ہیں اس کو پر جو لائن ورک ہے اس کے لئے جسٹ ہم نے ادھر سے پوائنٹس ایونٹس کو پر جانا ہے اور پراسس لائن ورک کو میں ادھر سے کلک کر کے اور اس میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کمپلیٹ ٹاپ اپ لان میرا شیپ کے اندر کدھر کمپلیٹ آ گیا ہے پورا کمپلیٹ یہ بن گیا ہے سارا اس کے اندر کلورس وغیرہ روڈز یالو لائنز اس کی لائٹ پول وغیرہ الیکٹرک پول ٹریز وغیرہ ساری کے سارے اس کے کورڈ ورک ہوں گا میں سارے کمپلیٹ یہ اس کی ٹاپ اپ لان آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے تو یہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس کی پوری ورکنگ میں آپ کو بتاؤں گا ایکسل کے اندر آپ اپنے ڈیٹے کو کیسے سیٹ کریں گے کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کے فگر اور فگر پرپس اور اس کے بعد اس کی لائن ورک کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کے آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور یہ بہت امپولٹڈ اور بہت یوسفل ویڈیو ہے اگر آپ اپنا ٹاپ اپ لان سیول ٹری ڈی کے اندر بنانا چاہتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ کیسے بنا سکتے ہیں جس آپ نے کلک کرنا اس کو بنتا جانا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو آپ نے لیک ضرور کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم انجینئنگ کی سرویسز فرہم کرتے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو کمپلیٹ ٹاپوگرافی سے لے کے اور جو بھی آپ کا ڈرائنگ ورک ہے آپ کا پاس کرا سیکشن ہے روڈ ڈیزائننگ ہے ٹاپوگرافی کا سروی ہے پاکستان کے اندر آپ سروڈ سروی کرانا چاہتے ہیں سوسائٹی کا سروی وغیرہ کوئی بھی کام آپ پاکستان کے اندر ہم سے کروانا چاہتے ہیں سروی کے حوالے سے تو اس کی کمپلیٹ ایکسپرینس وڈر ٹیم موجود ہے اسی طریقے سے اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں اور کوئی بھی ورک سیبل تھری ڈی کے اندر روڈ ڈیزائننگ ہے روڈ ڈیزائننگ ہے سیوری پلان ہے آپ کا آپ کا ٹاپوگرافیکل پلان ہے آپ کے کوئی بار بینڈی شیڈولز ہیں بریجز کے ڈیزائن وغیرہ جو بھی کام آپ کروانا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ میرا فون نمبر آپ کے سامنے سکین کو پر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر مجھ سے پینٹیک کر سکتے ہیں ورساپ کے ذریعے اور فون بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کو اچھے اور میاری تیقہ کار سٹینڈر کے ساتھ سے کام کر کے دیں گے اچھی اور میاری ریٹس کے اوپر تو آپ جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں آپ کروانا چاہتے ہیں آپ کو جو بھی دو سیار کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو میرا نمبر ادھر سے ریفر کر سکتے ہیں اس کے ذریعے اگر آپ خود بھی کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بلکہ شروع سے اس کو پر ورکنگ کریں گے ساری تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سکتے ہیں تو اس پلان کو آٹومیٹکلی کریئٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹاپوڈ ڈیٹا جو آپ کے پاس ہے یہ ماپس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹس ہیں نمبر یہ پوائنٹس صاحب سے پڑھ کے لے کر آتا ہے اگر آپ سروے رہے ہیں تو آپ نے خود بنانا ہے پلان تو آپ کو میں ادھر کوئی چیزیں بتاؤں گا جس کے آپ پر آپ نے اس کو اسی طریقے سے سیڈی کو پر پڑھنا ہے تاکہ یہ پلان آپ کا آسانی کے ساتھ بن سکے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساتھ یہ ٹاپوڈ ڈیٹا ہے تو یہ جو ڈیٹا آپ دیکھ رہے گی میں نے پورا ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ خorder ہے کہ سی ایل اسی ایل سینٹرلین جو ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے سینٹرلین سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا اسٹیشن ہم نے چلسٹ کسٹ کسٹ دیا ہوا ہے اور اس کی نداسہ کیا ہے اور جو ترگیتر ہی سینٹرلین ٹلوس جو ہماری سینٹرلین سٹارٹ ہو رہی ہے اس کو ہمیں چ کے ساتھ اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور اسی طریقے سے اس کا آئند کر پڑھ پوڑ پلان ایک ترتیب کے اندر ایک شیپ کے اندر ہے سارا اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ yellow line one yellow line two ہے ہمارے پاس اسی طرح yellow line three four جو بھی آپ کے پاس ہے road edge ہے ہمارے پاس left side کا road edge اسی طریقے سے right side کا ہے یہ light pole آگئے ہیں اسی طرح box colors وغیرہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ اسی طرح اسی طریقے سے یہ building line ہے left side کی اور right side کی آپ نے اس code کو ان کو اس طریقے سے بنانے آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اپنے stop to data کے سافت سے کیونکہ data جو مار پاس ہے ہوتا ہے وہ سارا ہمارے پاس ادھر مکس اپ ہوتا ہے اگر آپ اس کو پراپرلی پڑھیں گے کیونکہ اس میں ٹیم بہتا زیادہ لگ جاتا ہے کہ آپ روڈ جا رہا ہے تو آپ روڈ کی سینٹر لین پہلے پڑھیں پھر اس کے رائٹ لیفٹ کو پڑھیں پھر اس کے بعد جب تاپس سروے کیا جاتا ہے تو اس کے ساپ سے ایک سائٹ سے سٹارٹ کیا جاتا ہے اور جو جو ایکسٹنگ سٹرکچرز وغیرہ اس کے بیچ میں ہوتے ہیں اس کو ادھر سے ہم نے پک کر کے اور اس کے کوڈ وغیرہ ادھر دیتے جاتا ہے اور وہ پوائنٹ ہوتا جاتا ہے ان پوائنٹس کو ہم نے اس کو سیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے اس کی سیٹنگ کریں گے اور اس کے بعد اس پلان کو ہم اس طریقے سے اس کو پر جو ہم نے بنائے اس کو پر اس کو ایڈجیسٹ کریں گے اور اس کے بعد سیول 3D کو پر ہم نے آ جانا ہے اور اس سے ہم نے اپنے یہ سروے ڈیٹا بیس کے اندر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر نمبر کو پر سروے کا پورا ایک ٹیبل ہوتا ہے سارا اس کا تو سروے ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے اپنا سب سے پہلے اپنا اپنا ادھر پوڑڈیکٹ بنانا ہے کیسے بنا سکیں گے اور اس کے اندر بعد ہم نے اس کے اندر یہ لائن فیگر اور پریفکس ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹاپو بنا ہوا ہے اس کو میں منیجز پریفکس ڈیٹا بیس کے پر آتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی کوڈ جو کوڈ ہمارے پاس ادھر ہے ڈیٹا کے اندر آئے ہوئے سارے تو وہی کوڈ ہم نے اس کے اندر ادھر دیئے ہوئے ہیں اس کی لیئر بنائی ہوئے ہیں یہ اس کا طریقہ کار اور ادھر سے نیچے لائن وارک کوڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہم نے ادھر اس کو کوڈ سیٹ کو ادھر سے ایڈیسٹ کیا ہوا ہے تو اس کو آپ کیسے کریں گے اس کے بعد یہ چیزوں کو میں پوری ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا سارا اور اس کے اندر سب سے آخر ایڈ کے اوپر جو پوائنٹس کے اوپر آ جاتے ہیں تو پوائنٹ ڈسکرپشنز کی اس کے اندر ایڈ ہوتی ہیں یہ سیول ٹری ڈی ہے پوائنٹس کے اندر آ کے اور دوسے آپ نے ایڈیٹ کیس کے اوپر جانا ہے تو یہ ٹیبل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہ چیزیں آپ نے بنانی ہیں یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر پراپرلی بنائیں گے اور بنانے کے بعد اس کو پورا طریقہ کار ساتھ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنے ڈیٹے کے اوپر کہ ہم ڈیٹے کو اپنا اس ڈیٹے کے ساب سے کس طرح ایڈجسٹ کریں گے ڈیٹے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ نے صدا اس فائل کو اپنی کوئی بھی پوائنٹ سے آپ کی سی ایس وی فائل ہے یا ٹیکس فائل ہے ٹیکس فائل ہے تو آپ نے اس کو کاپی کر دینا ہے سی ایس وی فائل ہے اس کو بھی اپنے ادھ سے ایکسل کے اوپر لے آنا ہے یہ ہے پائنٹ آپ نے ایکسل کے اوپر اس طرح لگا دینا ہے لگانے کے باہد آپ نے ازا سے پوری اس کو پوائنٹ نمبر ڈسکریپشن کو سب کو ایڈ تک اس کو select کر لینا ہے جتنے بھی پوائنٹ آپ کو پاس 1000 ہے تو 1000, 4000 جتنے بھی پوائنٹ سے سب کو اپنے در سے select کر لینا ہے سب select کرنے کے باہد آپ نے دیکھنے کہ پورا table میں نے select کر دیئے تھے select کرنے کے بعد آپ نے ادھر inside والے column کو پرا جانے ہے سیٹ والہ کالیم کو پر آنا ہے اور یہ بھی ٹیبیل Shark اس کا حاصل کرنیجا ہے تو آپ نام آ جائے گا تو یہ ہی complex اس کا کچھ یہ ہے آپ کے ساتھ کہ اس کے ساتھ سیدھر س آپ کی حاصل کریلام ہیں آپ کوшийلیقоныی کی وقت کریں گے شئید کے اندر آ مقرار تھا تو دیکھیں اس کو کلک کرنگا و کلس لائنک باقس کل ہوئیروٹ ہے storyline لائن ہے فلو لائن سی ہے ٹاپ آف بینک ہے باکس کلوٹ ہے فلو لائن ٹو ہے فلو باکس کلوٹ تھری فور فائی اس طرح کے پورے ڈسکرپشن ادھر آ رہے ہیں تو آپ نے اس کالوم کو سلیک کرنا ہے اور سلیک چیک ان چیک آف کر دینا سب کو تو ادھر سے سب سے پہلے میں ادھر آتا ہوں اپنے سینٹر لائن کو پر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ سی ایل ہمارا پاس آ رہے ہیں سی ایل کو اے اسے کر دیتا ہوں اس لیک کرنے کے با چیک ان کرنے کے باکس کے لاؤنے کے با focal ہو کو کم بھی دیکھیا پہنی 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 نمبر بی لگا لگا آہ رہے ہیں اور اس اس کا آ debating جو جتنے سینٹر لائن کے جتنے پوائنٹس سرے جسارے جسارے آگئی ہے مختلف نمبر دیں اور مختلف اس کے پوائنٹ سے صارے بھی السارے میں پاس ہیدھر آئے تو ابھی آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کتا آپ نے اسے سیلیک کر لینا سیلیک کرنے کے بعد آپ نے یہ پوائنٹ نمبر سے لے کے ڈسکرپشن تک آپ نے سارا اس کو نیچے تک ادھر جدھر تک پوائنٹس آپ کے آ رہے ہیں ادھر سے آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے کاپی کر کے آپ اس کو ادھر بھی بنا سکتے ہیں اور نئی فائل کے اندر جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو نئی فائل کو پر آ جائے میں ادھر آتا ہوں اور اس کو ادھر پیسٹ آزے ویلیو کر دیتا ہوں ویلیو کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ میں پاس سارے سینٹر لائن آگے شروع سے لے کے اینڈ تک کے سارے پوائنٹس آگئے سینٹر لائن کے اتنے بھی تھے یہ پوائنٹ نمبر میں پاس الادہ الادہ آ رہے ہیں ان پوائنٹس کو ہم نے ترتیب وائز کرنا ہے ایک سیکونس کے اندر لے کر آنا ہے تو سب سے اوپر ہم ادھر اس کو چین کر دیتے ہیں پوائنٹ نمبر یہ مر آ جائے گا ادھر اسی طریقے سے یہ میں پاس اسچنگ ہے یہ میں پاس نورسنگ ہے اور یہ میں پاس اہلی ویشن زیڈ کی ویلی ہے اور یہ ڈسکرپشن ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اوپر ٹیبل اس کا بنا دینا ہے اور اس کو بعد یہ نمبر جا رہے ہیں تو آپ کوئی بھی نمبر اس کو اپنے نمبرزی کے نمبر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں میں اس کو سٹارٹ کروں گا ون کے اوپر یا اس کو میں ہاں ون کے اوپر وان ٹو نمبر دے کے اس کے نمبر کو میں ریپلیس کروں گا جب سے شروع سے لے کے اینڈ تک اس کو میں نمبر کو لگا دوں گا تو ابھی آپ دیکھ رہیں کہ یہ میں اس کو ایک کرنی نمبر سے چیک افگر نمبر دینا находیوس کے اندر ہوںructure こ میں اپنس سینٹر line کے پوائنٹس ادھر آگیا تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ سینٹر line آگئی سینٹر ڈائن ایک اسی طریقے سے آپ لہا اب دبارہ شیٹ کو اوپر آنا ہے اس سے آپ نے فیلٹر کو اوپر اس سے آپر سے اس کو چیک اыu کر دینا ہے اس سے سیکنڈ نمبر کو پر اب ہم ادھر سے جاتے ہیں تو آپ دیکھنا ہے کہ یہ بی ام ہے بنچas والک ہمارے ہیں آپ اس کو کر دیں تو یہ جترے ہیں بنچس ہونگے سارے آ جائیں گے آپ نے اسی طریقے سے مืارا اسی طریقے سے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد اس اعنی شیٹ کو پر آنا ہے اور ادھر آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں ادھر نیچے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں جدھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اب س آنے کے بعد ادھر آپ نے اس کو پیسٹ ہی زی ای gas سیریرے نمبر جو آپ کی چار رہی ہے اس سیریرے نمبر کو آپ نے دس سے convert کر دینا ہے دوسرے کو اوپر دو ادھر ابھی میرے اپنی شیٹ کو پر آتا ہوں تو سب سے پہلے ہم اسی تقریب کے ساتھ اس شیٹ کو توڑی سے سیٹنگ کرتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بی ایم سب سے اوپر ہے ہمار پاس اس کے بعد سینٹر لائن ہے تو ادھر سے ہم یہ بی ایم کی جو ویلیو آئی ہے اس بی ایم کو ہم سب سے اوپر لے کے جائیں گے تاکہ ہمارا ایک سیکوس ہمارا ادھر برقرار ہے اور اس شیٹ کو پر ہمیں پرابلم نہ دیئے ہم نے ادھر میں نے پیسٹ کر دیا اوپر سے میں آکے اتنے ہی پوائنٹ کو ادھر سے میں سیٹ کر دیتا ہوں اور یہ ان پوائنٹ کو ادھر سے میں کاپی کرتا ہوں اور کاپی کرنے کے کٹ کر دیتا ہوں اور کاٹ کرنے کے بعد ادھر میں نے اس کے اوپر آکے پیسٹ کر دیا ہے پیسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں گے پوائنٹ آ جائیں گے ادھر سے اس پوائنٹ کو دوبارہ وان ٹو اس کے سیریل نمبر کو ادھر سے چینڈ کرتا ہوں اور نچے تک ڈبل کلک کر دوں گا تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ سارے میں پاس ہی پہلا بی ام آ گیا ہے اس کے پاس سینٹر لائن آ گئی ہماری اور اسی طریقے سے نیکس جو کالوم ہمارا پاس ادھر آئے گا اس کو ہم دیکھ لیکن ادھر ہمارا پاس ہم دیٹے کے ساف سے آتے ہیں کہ سینتر لائن کے باہد ہمارا پاس کونسا آ رہا ہے سینٹر لائن کے بات ہمارا آ رہا ہے یلو لائن یلو لائن وان ٹو تھری فور جتنی بھی ہوتی مختلف ہوڑنگ ہوتی ہے اس کے ساف سے اگر آپ اس کو پرپرلی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس دیٹا سیم ٹو سیم آ رہا ہے تو اس کو اپنے الادا لائدہ کرنا ہے یعنی کہ آپ کے پاس یلو لائن جو آپ کے پاس فور نمبر چار نمبر کی آ رہی ہے تو یولو نمبر ون اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یولو نمبر ٹو اور اسی طریقے سے جو اس کے ڈسکرپشن ہوئیں گے تھری اور فور فور نمبر یولو لینز ہمارے پاس تو ان کے سب کے ڈسکرپشن بھی لیتا ہے اگر آپ نے سروے کیا ہے سروے کرنا ہے نیکس بھی آگر سروے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو جو اسی بھی چیز آ رہی ہے اس کو آپ نے رائٹ اور لیفٹ کے پر رکھنا ہے روڈ ایج ہے اگر آپ کا دونوں سیڈوں پر جا رہا ہے تو رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ نے رائٹ روڈ ایج لکھنا ہے اس کے ساتھ آر ای کرنا ہے اور لیفٹ روڈ ایج ہے تو آپ نے اس کے ساتھ لیفٹ آر ای کرنا ہے اسی طرح یولو لین ہے وائیڈ لین ہے کوئی بھی آپ کا پاس کرنس چون ہے آپ کے رائٹ سائیڈ کے آ رہے ہیں لیٹ سائیڈ کے آ رہے ہیں تو آپ نے ان کو الہد الہدہ اسی طریقے سے اس کا نام دینا ہے اگر آپ روڈائی سریف لکھ دیں گے تو روڈائی لکھیں گے تو یہ آپ جب تاپو پلان بنائیں گے تو آپ کو اس کے لیے بہت مشکل ہوئے گی سیول تری دی کے اندر کہ آپ ان پوائنٹس کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کر آنا پڑے گا تو وہ بہت مشکل عمل ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے ان کا پر کوشش کرنی ہے کہ جو جنسی بھی سائیڈ آپ کو پاس جا رہی ہیں اس کا ریفرنس آپ نے سروے کے اوپر دینا ہے تو یہ اسی طریقے سے ہمارے پاس نیکس جو ہے وہ یلو لائن ون ہے تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ در سے میں نیچے آتا ہوں تو یہ یلو لائن ون کا ٹیبل آ گیا اس کو میں نے ہوکی کرنا تو یہ یلو لائن ون کے جتنی بھی پوائنٹس ہیں سارے آ جائیں گے تو اس کو میں نے د ایڈ تک جتنی بھی پوائنٹ میں ار پاس جا رہے ہیں اور کپی کرنے کے بعد میں ایدر آ جانا ہے نیکس شیٹ کو اپر اور اسے میں نے اس کو ادھر پیسٹ کر دی لیں پیسٹ ہے ایزے ویلیو کر دیں سیون ایٹ پوائنٹ آیا تھا آپ نے اس کو دس سے کنٹینیو کر دینا یہ میں اپاس اسی طریقے سے سریل نمبر اپر آ گئے ہیں سارے پوائنٹس اسی طریقے سے آپ ادھر دوبارہ آ جائیں اور دوسرے آپ نے جو بھی آپ کے پاس نیکس سریل جاری ہے اس کو آپ نے دوسرے کپی کر کے اور د سے آپ کو پاس یہ data آ جائے گا آپ نے اس کو اسی طریقے سے data کو ادھر copy کرتا جانا ہے copy کرتا جانا ہے اور میں سے آپ نے اس کو paste کرتا جانا ہے ادھر اسی طریقے سے بالکل serious ترتیب کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ میں کر رہا ہوں یہ طریقہ کار کیا آپ کو ادھر تک سمجھ آگئی ہوگی آپ نے اس کے point number دیں گے وہ آپ نے اس کے chain کرنے پوائنٹ نمبر آپ کے ادھر chain ہو جائیں گے اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر civil 3D کے اندر properly ایک method کے لائن ورک کے اوپر اس کا plan بنتا ہے تو آپ نے point point آپ نے اسی three cases کے change کرنے اسی طرح y2 آ گیا آپ نے ادھر آ جانا ہے اور y3 کو آپ نے در select کر لینا ہے y3 کو select کرنے کے بعد آپ نے اس کو پورے data کو نیچے تک copy کر لینا ہے جو جو اس سے points آپ کے آ رہے ہیں یہ بہت آسان اور simple سا method میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے plan کو آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ three اور zero three four ہے اس کو آپ نے copy کر کے انیچے تک paste کر دینا ہے اس کو ہم نے paste as a value کرنا تھا اور یہ آپ نے ادھر سے اسی طرح serial number آپ اس کو continue کرتے جائے اسی طرح y4 آپ اس کو ادھر سے check in کر دیں اور اس سے آپ کر لے تو یہ y4 کے آرمار پاس solo length 4 جو جا رہی ہے اس کے بھی سارے coordinates ادھر آ جائیں گے تو آپ نے اس coin کو بھی اس طریقے سے ادھر copy کرنا ہے تو ادھر آپ نے اس کو paste کرتے جانے یہ طریقہ آپ کو ادھر سمجھ آ گیا ہوگا اس کا بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کو الادہ الادہ سے سارے point کو plot کروں گا تو اس میں کافی ٹیم ہمارا ضائع ہو جائے گا ویڈیو بیسے یہ کافی لمحی بنے گی کیونکہ اس میں اندر ہم نے آگے بہت سارے کام کرنا ہے تو آپ کو یہ data کی سمجھ آ گیا کہ یہ data کو آپ نے کیسے بنانا ہے یہ data آپ نے اس sheet کی اوپر جو ہوئے گا اس کو اوپر آپ نے table insert کا لینا ہے اور اس کے descriptions کے اوپر سارے description آپ کے پاس آ جائیں گے یہ آپ کے ترتیب وائز جا رہے ہوں گے اس میں سے جو جن سے بھی description آپ کے سامنے آ رہے ہیں واکس کلوٹ ہے جو بھی یہ ہے وہ اس کے ساپ سے آپ نے ان کو واری واری سب کو الادہ الادہ select کرتے جائنا ہے جو ان سے بھی آپ کے descriptions ہوئیں گے وہ سارے ایک sequence کے اندر آ جائیں گے ایک ترتیب کے اندر آ جائیں گے تو آپ نے ان کو اس طریقے سے جو سارا point ہے اس کو ادھر سے copy کر کے اور ادھر آپ نے اس کو پر ادھر paste کر دینا ہے ادھر آپ paste کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس point one آ جائے گا point two یہ سارے ہمارے بی ایم جا رہے ہیں بی ایم جو ہوتے ہیں ہمارے پاس اگر میں پلان کو پر آتا ہوں تو بی ایم کے لیے ہمارے پاس line work کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ bench mark یہ آ رہا ہے جس بی ایم ہمارا لگے گا اس کے ساتھ ہماری line وغیرہ جو ہوتی ہے وہ نہیں لگتی یہ بی ایم two ہے اس کے ساتھ جو point وغیرہ ہوئے گا وہ ہمارا صرف mark ہوئے گا اس کے اندر line work نہیں ہوئے گی تو line work کے لیے جو ہمارے پاس چیزیں جا رہی ہوتی ہیں جس طرح road کی center line ہے یہ yellow line جا رہی ہے four number yellow line ہے one two three four یہ four number کی yellow lines ہیں ان کے ساتھ ہمیں land work کی ضرورت ہے road edge کے ساتھ ہمیں land کی ضرورت ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس channel بنی ہی ہے ساتھ اس میں top of bank جا رہا ہے اس کے بعد follow line ہے اس کے بعد top of bank دونوں سائیڈوں پر top of bank اور درمیان میں ہمارے پاس اس کا follow line جا رہا ہے اسی طریقے سے سیم تو سیم یہ چیزیں جا رہی ہیں اس کے بعد building lines ہے electric poles وغیرہ کی line آپ لگانا چاہیں گے آپ لگا سکتے ہیں نہیں لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کی line work کی ضرورت نہیں ہے تو line work کی ضرورت جی جن items کے ساتھ آپ کو ہوئے گی اس کی items کے لیے ہم ادھر بات کریں گے اس کے اوپر آ جاتے ہیں ادھر سے اپنے survey data کے اوپر یہ survey data کے اوپر یہ set line code ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے میں اس پر تھوڑا سا اس کو بڑا کرتا ہوں تو یہ سپیشل code ہے تو یہ beginning ہے sta آپ ادھر sta لکھنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی نمبر سے اس کو start کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو start کر سکتے ہیں آپ ادھر sta لکھا ہے آپ ادھر اس کا vop beginning of station بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا code دے سکتے ہیں جو آپ ادھر code دیں گے آپ نے وہی data کے اندر code دینا ہے تو ہم اس کو جو data کا standard چار رہا ہوتا ہے sta civil 3d کے اندر code چار رہے ہوتا ہے تو start جدھر سے ہماری road code ہو رہی ہے وہ اس کا نام sta کے ساتھ ہوئے گا اور جدھر close ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں close والی آ رہی ہے اس کے اندر cls ہے آپ cls کے ادھر لکھیں گے آپ ادھر bop اور eop بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جو civil 3d کا codes بغیر ہے آپ نے اسی کو لگانا ہے تو ہم ادھر اگر آپ کا پاس کوئی اور code آ رہا ہے اس کو آپ نے change کرنا ہے اگر cls بھی آپ نے اس کو change کر دینا ہے اگر آپ کا پاس cd کوئی بھی code آ رہا ہے تو آپ نے یہ دنوں points کو کرنا ہے تو یہ method جس میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں آگے ہم اس کے پر چلیں گے تو ابھی ہم نے جو ہمارے road work start ہوئے گا وہ sta سے ہوئے گا لین ورک اور جدھر end ہوئے گا وہ cls کے اوپر ہوئے گا تو آپ نے یہ data جو ادھر copy کر لیا ہے تو آپ نے ادھر bm جو ہمارے پاس جا رہا ہے اس کے ساتھ تو ہمیں لین ورک کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس cl آ رہا ہے cl کے لیے آپ نے ادھر سے ایک لین کو select کرنا ہے اور ادھر اس کو ادھر paste کرنا ہے اس طرح as it is یہ paste کریں گا تو سب سے اوپر جو ہمارے پاس cl آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے ادھر sta آپ نے لکھ دے رہا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ sta ہمارے پاس یہ 15 number point کا آ رہا ہے اس کو میں ادھر سے highlight کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس 15 number کو جو point ہوگا cls start ہو جائے گا اور اس کے بعد یہی point جو ہے 15 number start ہوگا لیکن ابھی ہم نے اس کے number کو change کر دینا یہ serial number 1314 آ رہا ہے تو اس کو میں ادھر سے double click کر کے اور سارا serial number chain کر دوں گا یہ ہمارے پاس پہلے point تھا 15 کا اور یہ 16 کا نیا point ہمارے پاس ادھر add ہو گیا ہے اس point کو ہم نے اسی طریقے سے یہ دونوں same to same اس کی method ہے لیکن اس کا code آپ نے پہلے لگا دینا ہے code لگائیں گے اگر آپ ادھر ہی code لگاتے ہیں تو آپ کی جو points ہیں وہ آپ کا ایک point یہ line کا suppose a center line اگر آپ کی ادھر سے start ہو رہی ہے تو اگر آپ اس کا point نہیں دیں گے تو وہ آپ کی center line ادھر سے start ہو رہی گی یہ point آپ کا وہ چھوڑ دے گا تو آپ نے اس point کو دونوں کو copy کرنا ہے اور دونوں کو same to same لگا دینا ہے پہلے ایک اوپر آپ نے station کے سی ال کے ساتھ اسٹی اے لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کو نیچے لینڈ کو copy کر لینا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ center line ہماری continue ادھر سے جا رہی ہے center line ہے یہ continue end تک جا رہی ہے پوری same to same اسی طریقے سے سارے points ہیں اور یہ end تک آ رہی ہے تو آپ نے ادھر end تک آ جانا ہے جو points آپ نے copy کی ہیں اس کے ساتھ سے تو ان points کو بتا دوں یہ point آپ کے اس طریقے سے ترتیب وائز ہونے چاہیے point one two three اگر آپ کو پاس point ادھر الاد الادہ آ رہے ہیں point اگر یہ آپ کو پاس یہ والا point suppose میں پاس 99 point نمبر دیا ہے وہ hundred کو پر آ رہا ہے اور hundred والا 99 کو پر آ رہا ہے تو آپ نے اس sequence کو سیدھا کرنا ہے data کے ساتھ سے اگر آپ اس کو ادھر سے سیدھا نہیں کریں گے تو یہ آپ کی line ادھر سے double show ہوئی گی تو یہ آپ نے اس سے خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ کو پاس جتنے points جا رہے ہیں سارے points serial کے ساتھ سے جا رہے ہیں اور ترتیب کے ساتھ سے جا رہے ہیں کیونکہ survey data پر تو یہ بعض اگاتی ہوتا ہے کہ ایک point ہم آگے کا point لیتے ہیں پیچھے والا miss ہو جاتا ہے اگر آپ نے دوبارہ پیچھے والا point دوبارہ پڑھا ہے اور اس کا serial number ادھر واپس 100 آ رہا تھا اور اس کا 101 آ گیا ہے تو وہ اس data کو اپنے ادھر excel کے اوپر آپ نے data کو change کرنا ہے ادھر سے ابھی تو ہم نے اس کو سیدھا بنایا ہوئے تو میں نے آپ کو جسٹ بتایا ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے sequence set کریں گے column اور اس point کو آپ نے دوبارہ copy کرنا ہے copy کر کے آپ نے اس point کو دوبارہ ادھر آپ نے paste کرنا ہے paste کرنے گے اور اس کے بعد جو پہلے ہم نے اوپر ہم نے جو start والا تھا اس کے ساتھ ہم نے sqa لگایا تھا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ point ہمارا پاس general تھا اس point start ہوا تھا ہمارا 16 نمبر سے لے کے اور ادھر اسی طریقے سے یہ ہمارا point 109 تک end ہوئے گا تبھی یہ 109 والا جو point آئی ہمارا point change ہو کے ادھر سے 110 کا ہو جائے گا اس کے serial نمبر کو ہم ادھر سے ابھی اب change کر دیں گے 109 ہے 1110 یہ دونوں point same to same ہے تو اس کے ساتھ آپ نے ادھر cl کے ساتھ بغیر space دیئے cls ادھر لکھ دینا ہے اب cls لکھیں گے تو یہ دونوں point سے مارا پاس ادھر آ جائے گے same to same میں اس کو ادھر سے copy کر کے آپ کو سامنے آپ کو بتا رہتا ہوں کہ یہ points دونوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پاس اس طریقے سے یہ point ادھر آ رہے ہیں یہ دونوں آپ point same to same ہوئیں گے بس اس کے ساتھ description کا تھوڑا سا اس میں فرق ہوئے گا دونوں point number same to same یہ ہماری اب center line جو ہے اس point سے start ہوئے گی 15 number سے code کے ساتھ سے اور data کے ساتھ سے 16 number سے start ہوئے گی اسی طریقے سے end جو ہوئے گی ہماری point وہ ہمارا ہوئے گا code کے ساتھ سے ادھر 1010 کے اوپر اور لیکن جو data ہوئے گا 109 کے اوپر ہمارا end ہو جائے گا تو آپ نے اس کے ساتھ ہم نے cls لگا دیا ہے اس کے ساتھ ہم نے cl just رہنے دیا ہے اسی طریقے سے یہ why line yellow line one آگئی ہے آپ اس data کے ساتھ سے دیکھ رہے ہیں تو یہ yellow line ہماری one جا رہی ہے یہ yellow line ادھر پڑی ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ کو پاس جو بھی data پڑا ہوا ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اسی طرح line work کے ساتھ اس اس column کو نیچے والے column کو آپ نے اس سے add کر دینا ہے اس سے آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور نیچے ادھر paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد جو پہلا point ہوئی گیا start والا اس کے حد اپنے در sda لگا دینا ہے اس کا color میں change کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آتی رہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ sda لگا دی ہے یہ point ہمارے پاس y1 کا same to same آگیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو اوپر serial number جا رہی ہے serial number کو آپ سب سے end پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں تو اس کو آپ دوبارہ serial number کو آپ ادھر سے renew کرتے جائیں گے آپ add کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو point سارے sequence میں آتے جائیں تو یہ ابھی cl y1 کو ہم نے sda لگا دیا تھا ابھی ہم اس کا end point دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس کا end point ہے یہ والا اس کے ساتھ ہم نے اس point کو بھی اس طریقے سے در سے column کو insert کرنا ہے اور two zero nine پر جو ماپس points آ رہے ہیں اس کو copy کرنا ہے اور پیسٹ کر دینا ہے اور ادھر ہم نے اس کے ساتھ last کو پر cls ادھر لگا دینا ہے دونوں points کو دوبارہ highlight کار در کاؤں تھا کہ آپ کو اس سے سمجھ آتی رہے آگے سے ماپس new code start ہو رہا ہے y2 کا اس کو بھی آپ نے در سے اسی طریقے سے insert کرنا ہے اور یہ والا point کو آپ نے در سے copy کرتے جانا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے در نیچے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کریں گے تو یہ ماپس دوسرا آ جائے گا اس کے ساتھ اسی طرح آپ نے در sda آپ نے لگا دینا ہے کہ y2 ہماری ادھر سے start ہوئے گی اور ادھر جدر end ہو رہی ادھر تک آپ آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس code کو آپ نے ادھر اس کو insert کرنا ہے اور اس کو copy کرتے جانا ہے اور copy کر کے آپ نے اس data کو double ادھر اوپر پیسٹ کر دینا ہے جدر ہمارے پاس end ہوئے گا y3 ادھر ہمارے پاس sorry یہ y2 والا point تھا تو y2 والا point کو بھی ہم نے در سے insert کر کے اور ادھر سے 307 point کو ادھر سے ہم نے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد ادھر ہم اس کو paste کر دیں گے جدر end ہو رہا ہے ادھر ہم نے c l s اس کے ساتھ لگا دینا ہے تو یہ دو point ہمارے پاس سیم ٹو سیم ادھر میں اس کو highlight کرتا جا رہا ہوں یہ فیل میں رکھ دوں گا آپ کریں گا اسی طرح یہ y3 ہے یہ ادھر آپ نے اس کو s t دوبارہ لگا دے رہا ہے یہ میں پہلے copy کر چکا تھا اور دوسرے نمبر سے آگے point آپ کا اسی طریقے سے وہ الادہ start ہو جائے گا جہاں ادھر یہ end ہو رہا ہے y3 ادھر آپ نے اسی طریقے سے اس کے اوپر اس کو insert کرتے جائے گا تو یہ code work کے ساتھ سے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے اس کو کس کی طریقے سے اس کو لگا دینا ہے اور اس point کو copy کر کے تو 2-2 point آپ کے same to same address کے اوپر آ جائیں گے اور اسی طریقے سے y4 والے کو بھی آپ نے دوسرے اس کو copy کرنا ہے اور نیچے آپ نے اس کو paste کرتے جائیں گے جہاں آپ کے پاس start ہو رہا ہے آپ نے اس کا first point کو پر st لگا دینا ہے اور یہ در end ہو رہا ہے اس کے ساتھ end کے اوپر آپ نے اس کو insert کر دینا ہے دوسرے اور یہ والے point کو آپ نے copy کرنا ہے اور دوسرے دوبارہ پیسٹ کر دینا ہے اور جیدر آپ کے پاس end ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس لگا دینا ہے میں نے آپ کو پھولی ڈیٹیل کے اندر یہ چیز کے بار میں بتایا ہے کہ آپ نے اس کام کو کیسے کرنا ہے ڈیٹے کے اوپر بتایا ہے کہ ڈیٹے کو آپ نے کیسے اس کو سیکوست کے اندر لے کر آنا ہے سب سب پہلے اگر باکس کلورٹ آپ دیکھ رہے ہیں اول چیک ان کر کے باکس کلورٹ وان اوکے کر دینا تو یہ وان نمبر کی باکس کلورٹ کو جو پوائنٹ آ رہا ہے اس کو آپ نے ادھر لگا دینا اسی طریقے سے باکس کلورٹ او ہمار پاس ہی حدر آرہی ہے بوکس کلورٹ کو آپ نے کلورٹ کو آپ نے کلورٹ کو آپ کی reluct آپ کے我很 got ہون گے یہ وہ آپ اپنے سب سے جدرزج سٹارٹ ہو رہا ہے ادھر کلورٹ کو عمل ہون کر کے اسی طرح اس جیٹے کو آپ نے ک。لورٹ کے باد اپنے بس range پر آجانے جسدر آپ کے پاس ڈڈ ہر رہا ہے او آپ نے اس کوپیس کر دینا ہے پیسٹ ایز 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 ا آپ نے دے دینا یہ coding آپ نے اس طرح کرنی ساری coding کرنے کے بعد انسیٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اوپر point number کو پر آنا ہے جو sequence point جا رہے ہیں اس کو آپ نے دیسے double click کر دینا ہے one two three کے ساپ سے اور دیسے آپ جو ان سے بھی number آپ select کریں گے تو اس کو double click کر دیں گے تو اس سارے points آپ کے لیسے update ہو جائیں گے آپ کو point number اسے سیم تو سیم نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا point سیم تو سیم ہوئے گا تو سیول 3D آپ کو point کو accept ادھر نہیں کرے گا تو آپ نے اس کے numbering بھی آپ کی change ہو جائے گی اور اس کے code work کے حساب سے تو آپ نے جو بھی code work کرنا اس کا اسی طریقے سے کرنا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ topo data کے حساب سے یہ میں نے complete data اسی طریقے سے یہ میں نے بنایا ہوا ہے تو یہ اس کو پر میں نے آپ کو method اس کا سمجھا دیا ہے یہ point کے value میں ہے اس کے اندر رکھ دوں گا تاکہ آپ کو اس کے سمجھ آ سکے تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے line work جو جو سا آپ کو line work required ہے اس کے اندر آپ نے coding دینی ہے ابھی اس کے میں ہمارے پاس electric pole ہے اس میں ہمارے پاس اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ trees ہیں ادھر آپ یہ center میں آتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس ادھر یہ utility pole جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ light pole وغیرہ جا رہے ہیں جن کے لئے یہ ہمیں line work کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی آپ کو پاس well ہے کوئی main hole main hole وغیرہ ہے کوئی چیز ہے تو وہ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کا code work نہیں ہوئے گا اس کے ساتھ جسٹ آپ کے پاس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ light pole ہمارے پاس just ادھر سے start ہوا رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے کوئی coding نہیں دی ہے light pole end ہوا رہا ہے یہ just point ہے اسی طریق سے box calvert ہو رہی ہے اس کے ساتھ coding ہو گا رہا ہے یہ building line ہے building line کے ساتھ داری بات ہے building line جو بھی ہم لگائیں گے اس کے ساتھ code work ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ trees ہیں trees جتنے بھی ہیں اس کے ساتھ بھی ہم نے اس کا کوئی code work نہیں لگانا جو ان سے code work ضرورت ہے جن جن لینج کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے cls اور sda لگانا ہے اور باقیوں کے ساتھ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ drawing کو آپ جب final کر لیتے ہیں تو اس کو آپ ادھر سے save as کر لیں csv آپ اپنے folder کے اندر سے اس drawing کو آپ ادھر سے copy کر کے اور ادھر سے آپ save as کر دیں اس کو کوئی بھی folder میں ادھر سے بنا داتا ہوں اپنا ادھر xyz کا folder میں بنا داتا ہوں xyz کا آپ بھی اپنے computer کے اندر اس کو بنائیں گے وہ ادھر سے آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے comma csv comma delimated file کے اندر آپ نے اس کو select کر کے اور xyz کے اندر اس کا جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے نام اس کا xyz جو پر آپ نام دیکھیں اس کو save کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا اسی طریقے سے save ہو جائے گا csv کے اندر یہ direct import کر سکتے ہیں اگر آپ csv کے اندر نہیں import کرنا چاہتے ہیں text file کے اندر import کرنا چاہتے ہیں اس کا فارم ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں آپ نے ادھر اس column سامنے آ جانا ہے ادھر سے is equal to لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے point number select کرنا ہے end لگانا shift کے ساتھ اس کے بعد died comma single comma double comma پھر آپ نے end لگانا ہے است اسی طرح سے اپنے end لگانا ہے double comma single comma double comma end اور اس کے بعد evolution Copy اسی طرح آپ نے اس کو ساتھ end double comma single comma double comma end اور اس کے بعد آپ نے description کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس سارے point select ہو گئے ہیں آپ اس کو اسے انٹر کر دیں اور اسے آپ اس کو ڈبل کلک کر دیں گا تو یہ پوائنٹ ہمارے نیچے تک جدہ تک یہ ڈیٹا جا رہا ہے تو یہ آپ ہمارا ادھا تک آ جائے گا ڈیلی میٹڈ کے اندر سی ایس بھی اس کے فائل کو آپ اسی طریقے سے جو اس فائل کو کمپلیٹ سیلیکٹ کر کے اور آپ اس کو ٹیکس نوٹ پیٹ کے اندر یا فائل کے اندر بھی آپ اسے کنوٹ کر کے کپی کر کے پیسٹ کر کے اور اسے ایکسل کے اندر سی بھل 3D کے اندر آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ اسے یہ ڈیٹا مر پاس کچھ ایکسل لکھا ہوا ہے اس کو جیسے میں ڈلیٹ کر دوں تو تاکہ یہ کنفیوز نہ ہو تو یہ ڈیٹا مر پاس سارا آ گیا ہے اس ڈیٹا کو بھی آپ نے اسے اسی طریقے سے اس کو آپ نے ایکسل کے اندر بنا لینا ہے سی ایس وی فائل اگر آپ اپورٹ نہیں کرنا چاہتے آپ اسے اس کو کپی کر لیں کپی کرنے کے بعد آپ اپنے فولڈر کو پر آ جائیں جس کے اندر بھی آپ نے پوائنٹ سے لکھا ہے تو یہ ایکس وی زیڈ تھا تو یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ سی ایس وی فائل ہماری در سیو ہوگی ہے آپ اتر رائٹ کلک کر رہے ہیں نیو ڈاکومنٹس کو پر آ رہے ہیں اور ٹیکسٹ ڈاکومنٹس کو پر آ جائیں اور اسے اپنا جو بھی آپ کا پرجیکٹ کا نام ہے اس کا آپ نام دے دیں میں اس کا نام اے ون ادھر سے دے دیتا ہوں اے ون دینے کے بعد اوپن کر کے اور اس ڈیٹو کو اپنے در پیسٹ کر دیں میں پیسٹ کریں گے تو سارا ڈیٹا کو پاس ادھر آ جائے گا آپ اس کو دیکھ سے سیو کر دیں تو یہ دونوں فائل ہمارا پاس ادھر سیو ہوگی ان میں سے ابھی آپ سیوال 3D کے اندر جنسی فائل کو آپ امپورٹ کرانا چاہتے ہیں وہ فائل دونوں طریقے سے آپ کا یہ کام کرے گا تو ابھی ہم اس کوڈ کو اس کے بعد سیوال 3D کے اندر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کریں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے یہ سارا سارا ایک ہی جگہ پہ کر دیا ہے آپ نے اس کو پاپی کر لینا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی ایم ہے ہم نے بی ایم کی ویڈیو ادھر نہیں لکھی کیونکہ بی ام ہمارا جسٹ پوائنٹ ہے یہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں یہ ادھر ہم نے وہ پوائنٹس سے لگانے ہیں جس کے ہم ادھر لائن ورک کریں گے یہ لائن ورک ہمارا سینٹر لائن ہے وائی آل وائن ٹو ٹری فور روڈ ہے جب باکس کلوٹ ہے ایل بی لائن بیلڈنگ لائن فلو لائن کلوٹس اور ٹاپ آف بینک اور فلو لائنز وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو جو اسی لائن ورک کرنی ہے آپ اپنے کر لائنے ابھی آپ کے پاس ادھر اگر لائٹ پول وغیرہ آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے گیل سوال ہے جو پوائنٹ ہے جس کے در اپنے لائنز نہیں لگانی تو اس لائنز کو اپنے ادھر لوڈ نہیں کرنا تو آپ نے اسے پاپی کرتے جائیں اور اس کو آپ منا کے ایک اپنا لہجر ادھر آپ سائیڈ کو پر ادھر بنا دیں اس کو ہم آگے سیبل 3D کرنے اس کی مطلب سے ادھر ڈائریکٹ اس کو جلدی سے بنا دیں گے اس بہت آسانی کے ساتھ نیو لوکیشن سروی ڈیٹا بیس یہ آپ نے ادھر سیلیکٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے سیٹ ورکنگ فولڈر کو پر نیچے آ جاننا ہے ورکنگ فولڈر کو آپ نے ادھر سیلیکٹ کرنا ہے جہاں بھی آپ بنانا چاہتے ہیں ڈیسٹاپ کے پر بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں اس کا آپ رکھ سکتے ہیں ادھر سے میں ٹاپو پلان کا نام ادھر رہ دیتا ہوں یہ ورکنگ فولڈر میرا ہو جائے گا اس کو میں سیلیکٹ کر لاتا تا اہ titر سے آج استعمال بنانے کے بعد ایجا اس کا نام میں لاغ ڈیٹا امدر ریچوں گا ادھر تاپو ڈیٹا کا اس کو اسی طریقے سے ٹاپ ڈیٹا بنانے کے بعد اس کو میں نے اس 마스크 سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک دوبارہ کرنا اور نیو لوکیشن سروی ڈیٹا بیس کو میں نے اس اسے کلکک کار دینا ہے اور اس سروی ڈیٹا کے اندر جو ہم نے فولڈر بنایا ہے اس کے اندر ہمارا ادھر سے ڈیٹا ایک اور فولڈر create ہوئے گا اس فولڈر کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ میں ادھر سے اس کا نام ون دے دیتا ہوں ون دینے کے بعد میں اوپر کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون نمبر کے اوپر یہ سارا ڈیٹا ہمارا پاس آگیا ہے یہ پوائنٹس ہیں سروی ڈیٹا بیس ہو گیا رہا سارا کو جائے تو پوائنٹس ہم کریں گے سب سے آخر کے اوپر ادھر سے آپ رائٹ کلک کر کے اوپر سروی ڈیٹا کر سکتے ہیں تو ڈیٹا ہم سب سے آخر میں اوپر کریں گے سب سے پہلے آپ نے اوپر جیک کو ادھر بنا دینا بنانے کے بعد آپ نے ادھر سے آ جانا لائن وار کوڈ سیٹ کے اوپر آپ نے ادھر پلس والے نشان کو کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو سامنے یہ کوڈ سٹائل اور سمپل آ رہا ہوگا آپ ادھر سے اس کو ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں اور ادھر سے نیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے رائٹ کلک کر کے نیو کو پر آ جائے تو ادھر سے میں اس کا نیو نیو نام دے جاتا ہوں نیو کوڈ سیٹ آپ نے بھی اسی طرح کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں اس کا آپ اس کا نام دے دے میں نے نیو کوڈ سیٹ دے دیا ہے اس کے اندر ابھی یہ ویلیو آپ کے سامنے ایڈٹ لائن وار کوڈ سیٹ اوپن ہو جائے گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے جو سپیشل کوڈ آ رہا یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بیگننگ ہمارا بی سے ہو رہا ہے تو آپ نے ادھر اس کو چینج کر دینا ہے ہم نے ادھر ایس ٹی اے سچارٹ میں لگایا تھا اور کلوز کے اوپر اسی ایل ایس ہم نے اس کی کلوز کی سیریل دی تھی کنٹینیو اینڈ وغیرہ ہے اس کو آپ ادھر سے ڈفالٹ رہنے دیں کیونکہ ہم نے مزید کوئی کوڈ اس کے اندر ہمیں اس کی ضرور نہیں ہے تو آپ نے یہ دونوں کوڈس کو ادھر سے سیلیک کر کر کے اس کو ایدھر سے یوک کر دینا ہے تو آپ دیکھیں یہ ہمارا نیو کوڈس ایٹ ادھر comenف vawrum ہوگیا ہے آپ نے اس کو اسی ترہ create کردینا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے حیر Penf segue اے ڈیٹا بیس کے اوپر آپ نے اس کو ادھر سے پرس والا niشانگ اوپر کلک کرنا ہے اور اسے آپ نے ارائیٹ کلک کر کے ڈیو کے اوپر آپ نے آپ نے ادھر سے کلکک کرنا ہے آپس کا کوئی بھی نام ادھر سے دے سکتا ہے میں اس کا نام دے دا تو اپنا topo data کے نام سے topo data one کے نام سے اس کو میں دیکھے create کر دوں گا تو یہ مر پاس topo data one ادھر آپ create ہو گیا اپنے ادھر اس کو پر click کرنا ہے ادھر سے manage پھر اگر prefix database کو آپ نے click کر دینا ہے click کریں گے تو آپ کے سامنے ادھر ایک table open ہو جائے گا topo data one اور ادھر آپ نے یہ سارے code آپ نے انٹر کرنا ہے یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے code ہے یہ سارے code آپ نے ادھر دینا ہے 26 مر پاس ادھر سارے code ہے تو اس کو آپ نے انٹر کرنا ہے تو میں اس کو ادھر سے تھوڑا سا ادھر سامنے ادھر آپ نے راہ لیتا ہوں سب سے پہلا مر پاس ادھر جا رہا ہے c l کا جا رہا ہے تو آپ نے ادھر سے c l کا data نام دے دینا ہے اور اس کی لیئر centerline کی آپ بنانا چاہتے ہیں centerline کی لیئر ادھر بنا دیں اسی کے بعد نیو کو پر آ جائے ہیں اور نیو ڈیٹا مر پاس جا رہا ہے y l1 کا تو آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اس کو پر y l1 اور اس کی جو لیئر ہوئے گی وہ آپ نے ادھر سے بنا دینی ہے yellow line آپ نے اس کی لیئر ادھر سے yellow line کی لیئر کو پر آپ دے دیں گے اسی طرح اب یہ c1 آ گیا تھا ہمارے پاس آپ نے ادھر سے دوبارہ آ جانا ہے اور ادھر y l2 کا data آپ نے ادھر دے دینا ہے اور لیئر ہماری same to same وہی آئے گی آپ اس کو دسے copy to clip بے اوٹ کر کے اور ادھر آپ اس کو ڈبل کلک کر کے اور ادھر آپ نے اس کو just پیسٹ کر دے گا ہے یہ آپ کے پاس layer وہی ہمارے پاس جو اس کی بنے گی yellow line کی وہی آتی جائے گی آپ اس کو اسی طرح آپ نجی آ جائے اور y l3 جو ہمارے پاس اس کا code آئے گا y l3 آپ یہ دیکھ رہے گئی آ رہا ہے یہ آپ نے دسے کرنا ہے اور دسے آپ نے double click کرنا ہے اور ادھر آپ نے control بھی کر کے layer اس کی same to same وہی اگر آپ رکھنا چاہتے تو یا لیدہ رکھنا چاہتے تو لیدہ بنا دیں y l4 ہمارے پاس ہے اور دسے آپ نے اسی طرح اس کی layer گروپ پر آکے اور دسے control بھی کر کے بنا دینا ہے یہ code آگئے ہیں اس کے بعد آپ نے دسے next آ جانا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس ہے next ہے r e l r e l road edge left side ہے آپ نے دسے new آنا ہے ادھر اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے r e l آپ نے بنا دینا ہے اور اگر آپ ادھر اسی طریقے سے road edge کا رکھنا چاہتے ہے تو آپ اس کا نام r e edge r e road edge کا نام دے سکتے ہیں road edge کے نام کو پر یہ فائل آپ کی create ہو جائے گی اس کو آپ نے دس سیلیکٹ کر کے اور اس کو copy کر سکتے ہیں اسی طریقے سے دوبارہ نیچے آ جائیں اور ادھر ہمارے پاس ہے next ہے r e road edge کی جو ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ رہی ہے تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے جو ہم نے اوپر copy کیا تھا اس کو آپ نے ادھر نیچے paste کر کے اس کے layer بنا دینی ہے اس اس کو بعد دوبارہ اپنے نیچے آ جانا ہے اور ادھر آپ نے یہ دیکھنا ہے دیکھ رہے ہیں کہ light pole lp ہم ارپاس اس کی ہے آپ نے اس کا نام lp دے دینا ہے layer کا نام بھی آپ ادھر سے lp آپ اس کا نام ادھر create کر دیں گے اس کے بعد آپ نے next آ جانا ہے ماپس ہے box cover one یہ آپ اس کو ادھر سے copy کر لیں نام کو ادھر سے آپ آ رہے ہیں اور ادھر آپ simple line کو پڑھاتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کو control v کر کے یا right click کر کے اس کو آپ ادھر paste کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کی layer بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو paste کر سکتے ہیں box cover کے نام سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ box cover ہم ارپاس آ جائے گی اسی طریقے سے box cover کو آپ ادھر سے copy کر لیں next ہم ارپاس جو code آ رہا ہے آپ نے دوبارہ enter کر دینا ہے اس کا اور ادھر سے simple box cover ہم اپاس next two two three four five six seven seven تک یہ جا رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طرح box cover جو copy کی ہے اس کو آپ نے نام ادھر stain کر دینا ہے two کر دینا ہے اور ادھر جو آپ میں layer دی ہوئی ہے اس کو صرف آپ نے just paste کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے add کرتے جانے ہے اس کو اور اسی طریقے سے یہ code بغیرہ آپ نے اسی طرح دے دینا ہے two تھا ہمارے پاس three آ جائے گا ادھر layer ہمارا پاس same to same ہم اس کی box cover کے اوپر ہی رکھیں گے اسی طرح آپ نے next کر دینا ہے four box cover number four آ جائے گی ہمارا پاس اور اس کی layer اسی طریقے سے آپ نے اس کو paste کر دینا ہے آپ نے یہ اسی طرح جو جو سا same to same ہے آپ ادھر اس کو copy کرتے جائیں paste کرتے جائیں نیو کو پر آپ نے click کرنا ہے اور اس کو آپ نے آگے اسی طریقے سے اس کو paste کرتے جائیں آپ نے ساری layers کو ادھر بنانا ہے اس کے بعد آپ نے next آ جائنا ہے ادھر سے نیو کو پر click کرنا ہے اور یہ data مر پاس آئے گا lb line left building line آپ نے اس کو lb line کر دینا ہے اور ادھر جو آپ نے paste copy کیا ہوا ہے اس کو بھی آپ paste کر سکتے آپ اس کو just ادھر سے b line کر سکتے ہیں building یا آپ کو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں میں اس کا نام b line دوں گا تو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے نیو کو پر آ جائنا ہے اور ادھر سے جو ہمیں آپ پاس right building line آگیا rb line اس کو بھی آپ نے copy کر لینا ہے اور اس کے اندر آکے آپ نے just ادھر سے control v کر کے paste کر دینا ہے اور اوپر جو آپ نے layer بنائی تھی اس کو copy to clipboard کر کے وہ نیچے ادھر آپ اس کو نام same to same دے سکتے ہیں کہ right left کی جو building lines ہماری وہ same to same اسی طرح ہے تو اسی طریقے سے آپ نیچے آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ flow line میں ہمارے پاس جا رہی ہے flow line one آپ اس کو copy کر لیں آپ نے جتنے code ہے وہ سارے آپ نے ادھر لگانے تو اسی طریقے سے flow line کی آپ ادھر سے layer create کر دیں flow line کے نام سے flow line کی layer آ جائے گی اسی طریقے سے آپ ادھر اس کو کر دیں next time آپ پاس flow line two right or left کی یہ one two کا نام میں نے دے دیا change کر گیا تھا آپ بھی جو data کے ساپ سے اس کو آپ ادھر سے اسی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں سے آپ copy paste اس کو کام بھو کرتے جائے گا تو یہ کام تھوڑا سا آپ کا جلدی ہوتا جائے گا تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کاف ساری layer سے create کر دی ہیں last time آپ پاس آ جائے گی اس کا top of bank top of bank کی ہم آپ پاس four layer ہے اپنے اسی طریقے سے جتنی جو جو سب یہ آپ پاس ہے وہ آپ نے سارا اس کے اندر input کرنا ہے اسی طریقے سے top of bank ہے آپ نے ماپس four number ہے آپ نے top of bank کو بھی copy کرتے جانا ہے جس سے copy کر لینا ہے اور نیچے آکے آپ میں paste کرتے جانا ہے جو سیریل number اس کے ساتھ آ رہا ہے وہ سارا کے سارا آپ میں لگانا پورا process بتانے کے طریقے کار یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آسکت ہے ہم نے سارا data اس کے اندر input کر دی ہے اس کے اندر جو vm وغیرہ ہیں light pole, interactive pole, trees وغیرہ وہ آپ add اس کے اندر نہیں کریں گے تو یہ پورا data میں نے add کر دیا ہے data آپ نے بھی اسی طرح add کر کے اس کی layer کو ادھر بنا دینا ہے بنانے کے بعد آپ نے اس کو اکے کر دینا ہے اکے کریں گے تو یہ دیکھیں گے top of data اور یہ مپس new code set ادھر مپس complete ہو گئے ہیں ابھی آپ نے سیٹنگ کے اوپر آ جانا ہے یہ سیٹنگ والے tabs یہ second number کے اوپر آپ نے ادھر آنا ہے points کو اوپر ادھر سے آپ نے click کرنا ہے تو ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے گا point descriptions کی یہ آپ کو پاس آ رہا ہے plus Christian کو اپنے click کرنا ہے civil 3D کو اوپر آپ نے ادھر سے right click کر کے ایڈیٹ اس کو table یہ آپ نے اوپن کر دینا ہے اوپن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے دو تین سیمپل کی اس کو پر آئی ہی ہوں گے آپ اس کو ادھر سے bleed کر دیں سب سے پہلے اس کو تاکہ یہ ہم دوبارہ اکے اوپر آ جانا ہے اور new کی description ہے تو آپ نے ادھر same to same اسی طرح دینا ہے تو ادھر آپ نے ابھی ہم نے اس کے اندر بی ایم وغیرہ کی value ادھر نہیں دیا تھا point تو آپ نے ادھر بی ایم کی جو ہمارا point ہے پہلا وہ آپ نے ادھر اس کے اندر دے دینا ہے ادھر آپ نے وہی communism to same vm آپ نے دے دینا ہے style پہ پر آپ نے در Centre آجانا ہے اس سے آپ نے click کرنا ہے اس کا جو بھی اس style آپ دینا چاہتے ہیں benchmark کے ہمارا point zę style to point style آپ نے دنے سے benchmarkoby in کو دے دینا ہے bma haar traverse point ہے آپ ka 私 کو بھی ہے اس کا benchmark کا آپ Phase style select کر دیں point label جو آپ دینا چاہتے ہیں اس کا اندھر صرف point description آپ دینا چاہتے ہیں یا آپ اس کا جو بھی دینا چاہتے ہیں option point number ne description point elevation descriptions to me اس کے اندر ڈسکریپشن دوں گا ہوکے کر دوں گا اس کے بعد لیئر ہے لیئر ہے در�를 کلک کر کے رائٹ کلک کر کے آپ دیکھیں رائٹ کلک کریں گے ادتر آپ اس کے اندر بھی لیئر کو کر سکتے ہیں نیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ در سے میں لیئر کو کلک کر دیں اور در سے لیئر کا نام آپ نے چینج کر دینا ہے بی ایم کا نام آپ نے دے دینا ہے جو ان سے بھی کلر ہوئے گا وہ ڈیفالٹ اس کا رہنے دینا ہے اور اس کو آپ نے ہو کے کر دینا تو یہ آپ کو ہمارا پاس آ جائے گا ہے دوسرے آپ نے اس کو اسی طریقے سے کاپی کرنا ہے اور نیچے آپ نے اس کو پر لے آنا ہے آپ نیچے لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ نمبر کو پر ہمارا پاس پوائنٹ ہے سینٹر لائن تھا آپ نے ادھر وہی پوائنٹ جو ہم نے ادھر دیا تھا سینٹر لائن آپ نے دینا ہے پوائنٹ سٹائل میں اس کا بیسک کر دوں گا جو بیسک سٹائل ہے وہ کر دیں گے اور ادھر ڈسکرپشن آ رہا ہے اور ادھر سے آپ اس کی لیئر اس کو ڈبل کلک کر لیں اور ادھر سے آپ نیو لیئر جو آپ نے ادھر بنائی تھی سینٹر لائن کی وہ لیئر ادھر شاید ابھی نہ آئیے کیونکہ آپ نے ہم نے اس کی جو ڈیٹا اپ ٹیفیکس ویکس کے اندر جو لیئر بنائی تھی وہی لیئر ہم ادھر اس کو بنائیں گے آپ نے ادھر دوارہ نیو کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا نام دے دینا ہے سینٹر لائن سینٹر لائن کا آپ جو بھی کلر دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں ادھر سے میں اس کا کلر ادھر سے ریڈ کر دوں گا اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کی لائن کو آپ نے اسی سیلیکٹ کر لینا ہے اور ڈیش لائن کو میں اسیلیکٹ کر دیتا ہوں سینٹر لائن کوئی بھی ڈیش آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اوکے کر دیں یہ ہم آپ پاس سینٹر لائن ادھر سے اس کی create ہو جائے گی آپ نے اس کے بعد آپ اس کو کوپی کرلیں اور اس کا نام ادھر سے آپ نے اس کا چینج کر دینا ہے وائی ال ون ہمارے پاس تھا آپ نے اسی طرح اس کو پر لیر کو پر آنا ہے اور اس کی نیو لیر ادھر سے کر دینی ہے ادھر ہم اس کا نام رکھا تھا ییلو لائن اور اس کا آپ نے جو جو Celain کا وہ آپ نے کنٹیو کر دینا ہے کنٹیوز کر دینا ہے اور اس کو wir in career ہوگی یہ yellow line آپ نے اس کو select کر لینا ہے یہ مرحبہ آجائے گی yl1 کے اوپر ایدھر سے آپ نے اسی طرح copy کرنا ہے یہ yl1 تھا ہمارا پاس اس کو آپ نے اسی طرح place کر دینا ہے yl2 کر دے جانا ہے بس آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا yellow line کے layer بنی ہوئی ہے اسی طرح آپ نے اس کو copy کرنا ہے نیچے اور ادھر آپ نے اس کا نام 3 کر دینا ہے ہمارا پاس 4 تھی ہمارا پاس تو آپ نے اسی طریقے سے اس کا آپ اس کو اس سے ایدھر سے بنا دے جائیں آپ y3 تھی اس کو بعد copy کر دیں اور YL4 تو یہ فور لینس تھی تو فور لینس کے اوپر آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو بنا دینا ہے باقی ڈسکرپشن وغیرہ بس سے کوئی سارا ہم آپ پاس سیم چاہ رہے ہیں تو YL کے بعد ہمارے پاس تھا REL روڈ ایج تو آپ نے اس کو کپی کرنا ہے اسی طریقے سے نیو کو کپی کرنا ہے اور اس کا ڈسکرپشن جو ہم آپ پاس آرہا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے لیئر کے پر آنا ہے اور اس سے آپ نے جو لیئر ہم نے ادھر ڈیٹا پریفیکس کے اندر دی تھی اس کی لیئر کا آپ نے ادھر سے بنا دینا ہے اس کا کلر وغیرہ اگر آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں لینڈ کا کلر آپ دے دیں اس کو اسی طرح آپ کپی کرتا جائیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس REL REL کا آپ نے اسی طرح اس کو کر دینا اس کو باقی کرتا جانا نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلو لینڈ کا تو آپ نے اس سے کپی کر لینا ہے اور جو بھی ہمارے پاس در آرہا ہے اس کا آپ نے اس کی لیئر بنانی ہے اور ساتھ اس کا کلر وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کلر وغیرہ ادھر اس کا دے سکتے ہیں لیئر بنا سکتے ہیں سیم تو سیم وہی پراسس ہے ریپیٹ ہے آپ نے سارا کام اسی طریقے سے کرنا ہے ادھر ہمارے پاس کیونکہ سیم تو سیم جا رہی ہے تو اسی طریقے سے ہم اس کو کپی پیسٹ کر رہے ہیں کلورٹس کے اوپر جتنی بھی کلورٹس ہمارے پاس آئیں گے ادھر ان کلورٹس کا جسٹ آپ نے ادھر سے نمبر چینڈ کرنا ہے لیئرز وغیرہ ہماری سیم تو سیم اسی کی بنتے جائیں گے اس میں بسیکلی اس کی ساری چیزوں کو مقصدی ہے کہ اس کے جو لیئرز وغیرہ ہیں اس کے کلورٹس وغیرہ آپ نے ادھر سے ایڈیسٹ کرنا ہے لیئر ہم نے پیچھے بنا دی تھی وہی لیئر جو آپ نے پیچھے بنا دی تھی لگائے تھے اس کے اندر ابھی ہم نے ساری چیزیں چروع سے لے کے اینڈ تک لگانی تو ابھی آپ یہ دیکھ رہیں گے یہ سارا پروسس میں ادھر سے کرتا جا رہا ہوں سیم تو سیم یہ وہی ورکنگ ہے جس کے اندر جو بھی آپ ادھر سے کرتے جائیں گے آپ نے لینڈ کر سرپ ادھر سے کوٹ چینڈ کرنا ہے اگر لیئر سیم تو سیم رکھنا چاہتے ہیں آپ کپی کرتے جائیں پیسٹ کرتے جائیں اس کو تو یہ آپ کا کام بہت آسانی کے ساتھ ادھر ہوتا جائے گا تو یہ اس کا ایک بیسک ہیڈک ہے سارا اس کے اندر تھوڑ سے آپ کا ٹائم لگ جائے گا آپ کا پریکٹس اگر نہیں ہے آپ دو چار دفعہ کریں گے تو یہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں آپ نے یہ کام سارا اسی طریقے سے اس کو اپڈیٹ کرنا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اس ویڈیو پر ادھر سے آپ اس کو ریپلیس کر دیں فلول لائن کے اوپر آپ نے ٹاپ آف بینک امر پاس آگیا ہے ٹاپ آف بینک ون آپ کر دیں اسی طریقے سے آپ آتے جائیں لیئر وہی سیم ٹو سیم پراسس ہے لیئر نام آپ نے وہی رکھنا ہے جو کہ آپ نے لائنڈ ڈیٹا بیسک پر رکھا تھا تو ادھر سے اس کا جو کلر ہے وہ میں اس کا گرین کر دوں گا کلر ٹاپ آف بینک کا تو یہ موقع لائر ادھر ٹاپ آف بینک کیا جائے گی اسی طریقے سے ابھی آپ نے جتنے بھی آپ کو پاس اس کی رائٹ یا لیفٹ جا رہی ہے جتنے بھی جا رہے میں اس کا جسٹ ادھر سے اس کا نمبر چینج کرتا جاؤں گا اس کے بعد ٹاپ آف بینک میں پاس فور نمبر دو رائٹ سائٹ پہ ہیں دو لیفٹ سائٹ کے اوپر ہیں تو اسی طریقے سے یہ ڈیٹا ٹاپ آف بینک میں پاس ادھر آ جائے گا تو یہ ابھی ہم نے سارا ڈیٹا اس کے ساتھ سے سارا ڈیٹا انٹر کر دی ہے ابھی میں پاس ادھر بی ایم امنوں پر لکھ دیا تھا ابھی میں پاس لائٹ پول ہیں اس کے اندر ٹریز ہیں اور لیکٹرک پول ہیں اس کو ابھی ہم ادھر بنائیں گے ادھر سے آپ آف آف بینک کو اسی طریقے سلیر کو کافی کر لیں نیچے آ جائیں نیو بھی آپ لگا سکتے ہیں ادھر آپ نے اس کا نام چینج کر دیں ٹری کر دیں ٹی آر ڈبل ای ٹری کر دیں ادھر آپ آ جانا ہے ادھر بیسک کے اوپر جو ان سے بھی آپ کو پاس ٹریز ہیں وہ آپ ٹری ادھر لگانا چاہتے ہیں آپ لگا دیں کوئی نیا لگانا چاہتے ہیں تو نیا بھی آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں میں اس کے اندر یہ ڈفالٹ ہے اس کو میں ٹیز کو تو سلیکٹ کر دوں گا ڈسکرپشن only آرہا اس کے اندر ادھر سے ٹاپ او بینک ادھر سے لیر کو پڑھانا ہے ادھر سے ڈبل کلک کرنا ہے ادھر سے منس کی لیر ادھر بنا دینی ہے ٹری کی لیر بنا دینی ہے اور اس کا کلر جو بھی میں رکھنا چاہتا ہوں اس کا کلر میں گرینز رہ دوں گا چینج کر کے تھوڑا سا اور اسی طریقے سے نیچے آپ نے آ جانا ہے اس کے اندرہ بھی لائٹ پول ہے ہمارے پاس تو آپ نے ادھر ہمارے پاس اس کے ڈسکرپشن آرہا تھا ایل پی کی اوپر تو ایل پی ایل پی آپ نے کرنا ہے پوائنٹ کو پر آپ نے آنا ہے اس کا پوائنٹ ہمیں دس سے چینج کریں گے ٹریز آرہا تھا تو آپ نے دس سے جو ادھر ہمارے پاس سے ہے اس کا یوٹیٹلٹی پول آپ نے اس کے یوٹیٹلٹی پول کو آپ نے دس سے سیلیکٹ کردینا ہے اوکے کردینا ہے یہ لائٹ پول ہمارے پاس ادھر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے نیکسٹ الیکٹرپول اس کی لئر کو بھی آپ ادھر سے چینج کردیں نیو کردیں ادھر سے ایل پی کردیں اس کا کلے بغیرہ جو بھی آپ ڈیفالٹ ہے رکھنا چاہتے ہیں رہتے ہیں تو اسے اوکے کر دیں اس کے بعد نیکس آ جائیں گے ماں پاس کاپی کر لیتے ہیں اس کو اور ادھر سے الیکٹرک پول ای پی تو ادھر ماں پاس ای پی کے اوپر الیکٹرک پول کا جو سائن ہے وہ اس کے اندر شاہد ادھر نہ آئے کیونکہ اس کے اندر مختلص ہیں تو یہ ایرن پن ہے ماں پاس سیریل مین ہول ہے سائن اسٹیشن تو الیکٹرک پول کا اگر آپ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق میں آپ کو ادھر سے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹاپ اپ پڑھانا ہے ماں پاس تو آپ ادھر سے کوئی بھی میں الیکٹرک پول کو بناتا ہوں ادھر سے ریکٹینگلر ایک لے لیتا ہوں ادھر سے یہ ریکٹینگلر میں نے لے لی ادھر اس کی لیئر ٹھیک ہے ریکٹینگلر آپ لے لیں کوئی بھی آپ یہ ادھر سے ایک ریکٹینگلر لگا دیں اور اسے آپ ایک اس کا سین بورڈ الیکٹرک پول کا جس طرح بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگا دیں یہ سپوز ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو بلک بھی انٹر کر کے بلک کی شکل میں لے آئیں ادھر ہم اپس یہ آ جائے گا ای پی کے نام سے اور اس کو سیلیکٹ اوبجیکٹ کر دیں اور رائٹ کلک کر دیں اس کے بعد پک پوائنٹ کر دیں پک پوائنٹ آپ اس کا سنٹر پک پوائنٹ کر کے اس کو کر دیں تو یہ ميپس الیکٹک عل کا سین آگیا ہے اب اس کو بلاکی شکل میں آگیا ہے ابھی آپ نے دوبارہ سیٹنگssے کی اوپر آ جانا ہے اور اُدھر سے پوائنٹ اسٹیل کو اپر آپ نے آ جانا ہے ۔ یہ پوائنٹ اسٹیل ہے ہمارے پاس ادھر آپ نے اس کو کلک کینے نیچے ہیں تو یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکرپشن کی پوائنٹ اسٹیل کو اوپر ادھر سے آپ نے نیو کو پر آنا ہے نیو کو آپ نے کلک کر دینا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے سب سے پہلے انفارمیشن کو پر آ جانا ہے ادھر میں اس کا نام دیتا ہوں ای پی اور ادھر اسی طریقے سے اس کا سینڈ ہے ڈسکرپشن بھی ای پی دے دوں گا مارکر کو پر آ جانا آپ نے انی سے آپ نے آ جانا ہے آٹوکیڈ بلوک سیمبل اس کو آپ نے اس کو ادھر سے کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے ای پی کرنا تو یہ آپ دیکھیں گا یہ جو ہم نے بنایا تھا ای پی اس کو سیمبل آگیا ہے ڈسکرپشن میں ساتھ نہیں رکھتا اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن اس طرح اس کو ساتھ لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اوکی کر دینا ہے اوکی کریں گے تو یہ مارے پاس ای پی ادھر create ہو جائے گا سارا ہے اس کی لیئر آگی ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کو میں واپس آتا ہوں اپنا پوائنٹ ڈسکرپشن کے اوپر تو یہ سیول تری ڈی کو پر ایڈٹ اس کے اوپر آ جاتا ہوں اور نیچے جو مارے پاس یہ سب سے آخر میں ہم نے اس کو بنایا تھا ای پی یہ مپس ای پی آ رہا تھا اس کے اندر سیلیکٹ ہے تو ادھر سب ہی آنگا تو آپ دیکھیں گے یہ مپس ای پی ادھر آ جائے گا اس کا ویو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویو اس کا آ جائے گا ای پی کا آپ اس کو ادھر سے کوئی بھی پوائنٹ آپ سکتے ہیں اس کے اندر اس کے ingt ہے اگر ایسے سکی کہنے دے سکتے ہیں کا ہی ابھی آپ دیکھ رہے ہے کہ سارا اس کے اندر ایڈ کر گیا تو آپ بھی اسی طریقے سے جو جنسے بھی آپ کو یہ پاس ڈسکرپشن ہوئیں گے آپ نے سارا ادھر ڈسکرپشن سکیل کے اندر ان پوائنٹس کو ادھر ایڈ کرنا ایڈ کرنا کے بعد آپ اس کو دیسے کلوز کر دیں یہ مپس بلانک بنا ہوا تھا اس کو اب اسے ختم کر دیں اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اب ہم نے اب ہم نے ادھر سے دوبارہ سروے کو برا جانا ہے یہ سروے ٹیپ کو آپ نے کلک کرنا ہے ادھر آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ادھر نیو کوڈ سیٹ بنا دیا اور ٹاپ وڈ ڈیٹا پڑا دونوں چیزیں بنا دیئے ادھر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے اس کو پہلی ڈیڈل کا ساتھ بنایا تھا اور اس کا کوڈ کو بھی سیٹ کر دیا تھا ابھی آپ نے ادھر وان کی اوپر جو ہم نے اس کا فولڈر سیٹ کیا تھا اس کو پر آنا ہے تو یہ ایمپورٹ ایونٹ سے ہے اپنے ادھر آنا ہے دیکھ کرنا ہے ایمپورٹ لی ڈیٹا آپ possibly اس کو کلک کر دینا ہے ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ number one ہم نے number one اس کا نام دیا تھا تو یہ ادھر ہم آپ اس کا دیٹا number one آ رہا ہے آپ نے اس دس کو نیکسٹ کرنا ہے جس سے آپ کو یہ دیکھ رہے کہ point file ہے یہ سارا ہے تو آپ نے اس کو plus کا نشان دینا ہے اور جو ہم آپ اپس ادھر data ہم آپ پاس ادھر پڑا ہوا تھا یہ xyz کے اندر ہم نے اس کو بڑھایا تھا یہ a one point csv دونوں ہیں کوئی بھی آپ select کر سکتے ہیں اے وان کو میں select کرتا ہوں ادھر سے اور ادھر اس کا جو فارمیٹ ہے پوینٹ اسٹنگ نارتنگ ڈسکرپشن پی ای زٹ اور پوینٹ سٹائل پی این ایزٹ کھومہ جو بھی آپ کو فائلے ہوئے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر کے نیکسٹ کر دیں ادھر یہ آپ دیکھیں نون آ رہا ہے ادھر کریئٹ نیٹ ورک کر دیں آپ اس کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں اس کا نام ادھر سے اے دے دیتا ہوں آپ نے کوئی نام دے کے اس کوئی نار کر دینا ہے اور اس کو ادھر سیلیکٹ کر کے نیکسٹ کر دینا ہے آخری last والا imports option کا open ہو جائے گا ادھر سے آپ نے سب سے پہلے اوپر آپ نے ادھر آنا ہے اور topo data 1 آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ topo data 1 ہم نے یہ ادھر prefix data base کو پر بنایا تھا آپ نے اس کو ادھر سے select کر لینا ہے اور نیچے آ جانا ہے current line work code set current line work code set کو پر آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر ہم اپس ایک ایس ایس ایسٹ code set ہم نے بنایا تھا ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم اپس یہ تھا ادھر new code set تو آپ نے اس کو yes کرنا ہے پہلے اور اس سے آپ نے دوبارہ آنا ہے نیچے تو یہ آپ کے سامنے سارے code set آ جائیں گے تو آپ نے new code set کو اس سے select کر کے اور اس کو اس کو off کر دینا ہے تو new code set ہمارا پاس ادھر سے select ہو جائے گا باقی point numbers وغیرہ جو بھی یہ آپ نے اس کے اندھر اس کو default trainer دینا ہے تو یہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے set کر دینا ہے set کرنے کے بعد آپ نے اس کو دیسے finish کرنا ہے آپ جیسے finish کریں گے تو یہ آپ کے سامنے process start ہو جائے گا اس کا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا data ہمارا پاس ادھر سارا اس کا complete ہو گیا سارا اس کے points number وغیرہ ہر چیز اس کے trees وغیرہ سارے آگے ہیں اس میں جو ہم نے electric pole کا جو سیمل لگا ہے تھا وہ electric poles وغیرہ سارا کوئی data ادھر ہمارا پاس create ہو گیا لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندھر ہمارا پاس اس کی جو lines ہو گیا رہے ہیں وہ create نہیں ہوئی line کو ہم نے کیسے create کرنا ہے آپ نے دوبارہ imports event کو پڑھانا ہے ادھر سے right click کرنا ہے اور process line work آپ نے جس ادھر سے اس کو click کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے دوبارہ process line work کا جائے گا top of data ادھر select ہوا ہے top of data وہ ہی تھا جو ہم نے top of data کو پر layers بنائی تھی اور ادھر code set new code set ادھر select ہوا ہے آپ نے اس کو ادھر رہنے دینا ہے اور ادھر سے آپ اس کو ok کر دینا ہے اب جیسی ok کریں گا تو آپ دیکھیں گا ہمارا سامنے complete top of plan ہمارا اس کا complete تیار ہو گیا اس کے اندھر trees وغیرہ کا جو سیمبل وغیرہ میں نے پہلے آپ کو دکھائے تھے وہ میں ناعدہ بنائے ہوئے تھے اس میں اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو trees وغیرہ کو دیسے change کر دیں ہم اس کی دیسے تھوڑا سی layer trees کی دیسے میں off کر کے تاکہ تھوڑا سے ہمیں اس پر وازہ plan نظر آجا سارا تو آپ ہی دیکھ رہے کہ complete code work جو جو سے بھی ہم نے اس کے اندر layers وغیرہ کے اندر جو جو سے color وغیرہ دیئے تھے جو چیزیں دیئے تھے ساری کہ سارا ادھر اس کے اندر complete work آ گیا یہ ہمارا ٹاپو ایک قسم کا complete ادھر ready ہو گیا ہے اس کو تو آپ complete working کے ساب سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت easy طریقے کے ساتھ اس کے samples وغیرہ کر سکتے ہیں scale آپ چھوٹا کر دیں اس کا scale اگر apart آپ کو بڑے آ رہے ہیں تو آپ بھی دیکھیں گے یہ پورے کلورس وغیرہ ہماری ادھر جو جنسی آ رہی ہیں road edge وغیرہ جیسے ہمارے جارد سارے کہ سارے ہمارے ادھر بلکل process complete کھایا ہے ہمیں اس کے اندر کوئی مزید working نہیں کرنی پڑی just ہم نے اس کے اندر تھوڑا سی working کی تھی اپنی excel کے اوپر excel کے اوپر میں نے آپ کو ساری working کا طریقہ کار بتایا تھا کہ آپ اس کو کیسے بنائیں گے اس کے اندر جو c ls ڈیٹا اور سٹیارڈ ڈیٹا اس کے ساب سے یہ پورا اس کا پورا ڈیٹر اس نے دے سے پک کیا اور پک کرنے کے بعد automatically اس نے road war کا ہمارا طرح بنا دیا آپ یہ دیکھ رہے کہ ادھر utility pole ہمارا پاس آ رہا ہے سارا light pole وغیرہ ہے center line ہے xy جو جو سے points ہمارا پاس دیئے گئے تو سب کے ساب سے اس نے complete ہمارا ادھر plan ہمارا create کر دیا تو آپ اسی طریقے سے اپنا code work set وغیرہ کر سکتے ہیں اور اپنا plan اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پاس یہ code وغیرہ ادھر آ گیا ہے یہ آپ کو پاس آپ اس کو ادھر سے click کریں گے تو یہ نیچے آپ کو ادھر path code set وغیرہ کو آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا ادھر سے delete ہو جائے گا آپ کا یہ ادھر سے یہ data delete نہیں ہوئے گا اگر آپ کے یہ بنا ہوا ہے تو آپ کو کوشش نہیں ہے آپ دو چارت آپ اس کو بنا لیں بنانے کے بعد اگر آپ اس data کو ادھر سے delete کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ confused ہو رہے ہیں تو آپ ادھر سے اس data کے اوپر آپ جب آپ اس کو ماؤس کو لے کر آئیں گے تو یہ ادھر آپ کے سامنے اس کا پورا بات آ جائے گا آپ اس path کے اوپر چلے جائیں اور در سے جو بھی آپ کے computer کے اندر یہ data اس طریقے سے ہی آ جائے گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے آپ آپ پاس یہ topo data ہا رہا ہے اور new code set یہ دو set ہا رہے ہیں ادھر اگر آپ کو پاس یہ delete کرنا ہے تو آپ نے ادھر folder کے اوپر چلا جانا ہے یہ پورا path آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں local receive کے اندر جا کے program data autodex civil 3D.2 EMU اور survey کے اندر یہ آپ کو یہ پوری file ادھر مل جائے گی جو جو سے paint آپ کے پاس ہوئیں کریں گے آپ ادھر سے اس کو delete کریں گے یہ data آپ کو پاس سے delete ہو جائے گا تو آپ اتنے پرشان نہیں ہونے کہ اگر آپ کو پاس بن رہا ہے تو یہ آپ نے delete کیسے کرنا ہے تو یہ اپنے delete ایسے کرنا ہے تو یہ طریقہ پورا میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت useful ویڈیو تھی topography کے حوالے سے تو آپ نے اس کام کو اسی طریقے سے کرنا ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم engineering کی services فراہم کرتے ہیں جس کا اندر ہمارا پا top of survey land survey society کا survey اور کوئی بھی as built ranks وغیرہ ہیں کوئی design کروانا چاہتے ہیں آپ road work کروانا چاہتے ہیں road cross sections وغیرہ بنانا چاہتے ہیں roads کی quantities وغیرہ بنانا چاہتے ہیں structure ہے آپ کو بریجز ہے culverts ہیں retailing walls وغیرہ کوئی بھی design آپ بنوانا چاہتے ہیں انہوں کی shop ranks وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں society کی town planning ہے اس کا complete working ہے ہمارا پاس پورا آپ اس کا plan بنانا چاہتے ہیں اس کا survey کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی complete plan working plan آپ کو اس کے plotting کے سائز آپ کو اس میں water supply complete کام کر کے دے سکتے ہیں تو یہ اوپر آپ کو میرے پاس screen goiper آپ کے پاس number آ رہے ہیں آپ اس کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر آپ کوئی بھی کام online کروانا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا کام ہے cross sections کا کام ہے road designing وغیرہ کام civil 3D کے اندر AutoCAD کے اندر اور کسی software کے اندر Excel کے اندر آپ جو بھی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے ان اپنے دوستی آروں کو بھی میرا نمبر ضرور دے کے ان کو prefer کریں ہمارے پاس اچھی experience والے ٹیم موجود ہے ان سارے کامز کے لیے especially topographic survey جتنا بھی کام ہے ہمارے پاس GPS سے لے کے اور اور جنسی طریقے سے آپ کہیں گے اس طریقے سے ہم آپ کو topographic اچھے طریقے سے کر کے دے سکتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے یہ پوری ڈیٹا فائز وغیرہ ساری میں آپ کو description کے اندر رہ دوں گا یہ ڈرینگ بھی رہ دوں گا تاکہ آپ اس کے مطلب سے یہ کام کر سکیں اس کے اندر پورا یہ سارا ہوئے گا ابھی آپ اس کو ایک طریقہ اور اور بتا جاتا ہوں اس سے آپ اس کو اس سے آپ یہ دیکھ رہے گا remove کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اسے remove کر کے remove کر کے yes کریں گا تو یہ پورا ڈیٹا آپ کا ادھا سے remove ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ دوبارہ اب جب بھی آپ کو پاس جو فائل آپ کو آپ کو پاس بنی ویئے یہ record ہے تو آپ نے اسے import event کے پر آنا ہے اور import survey data جو بھی آپ کو پاس جدھر بھی تھا آپ نے اس کو select کر کے اور اسے آپ اس کو دوبارہ بہت آسانے کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں ہے آپ اگر آپ اسے import پر آ جائیں دوبارہ import data کردیں next کر دیں یہ آپ نے اسے file والی file جو آپ کو پاس آ رہی تھی اس file کو آپ دوبارہ select کردیں imports آپ سے پوچھے گا آپ اس کو next کردیں ادھر سے آپ اپنا جو بھی آپ کو پاس ادھر سے پوائنٹ کا فارمیٹ ہے پوائنٹ یہ اینجی زیڈ تھام ارپاس تو آپ نے ادھر سے اس فارمیٹ کو سیلیکٹ کر کے نیکسٹ کر دیں یہ موپا بنا ہوا ہے آپ اس کو نیکسٹ کر دیں گے یہ آپ کو پاس سارا کو سیلیکٹ ہوا ہوا ہے فنش کریں گے اور ادھر سے آپ اس کو اکے کریں گے یہ آپ کو پاس دوبارہ سیم تو سیم اس طریقے سے پورا ڈیٹا پورا پلان آپ کے سامنے ادھر ڈرائنگز کے شکل میں آ جائے گا آپ ادھر سے اس کا لین پروسس ورک کر کے اور دوبارہ آپ اس کو ادھر سے لگا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں بہت سانی کے ساتھ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے میرے چینل کے اندر اور بھی کاف ساری انفارمیٹیوز موجود ہے جن کی مطلب سے آپ اپنی سیول ٹری ڈی کے اوپر ایکسل کے اوپر کسی بھی سبجک کے اوپر آپ میرے چینل کے وزٹ کر رہے ہیں اس کے نیسے آپ کو ڈاؤنلوڈ ڈیوکس مل جائیں گے ان کے فیض کا آپ اسے فیل کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا کام آسانک ساتھ کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اللہ حافظ